ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے مست ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی سمپل والا راکی میک اپ لک شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ راکی میں بھی کر سکتے ہو ویسے بھی کر سکتے ہو تو میک اپ کرنے سے پہلے میں نے اپنے بالوں میں کی تھی آئلنگ اور اس کے بعد کیا شیمپو یہ میں نے اونین آئل شیمپو کیا تھا اور اونین ہی جو ہے آئلنگ کی تھی تو اس سے میرے بال ہو گئے ہیں کافی اچھے تو چلیے اب میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا میں نے شیمپو کیا ہے اور آئلنگ بھی کی تھی تو اس سے میرے بال کافی اچھے گئے کیونکہ اس سمینا مانسون کا مصور میں بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو یہ اونین والا کافی اچھا مجھ کو کافی اچھا لگا ہے یہ والا آئل اور شیمپو اس سے بالوں کا جھڑنا تو کافی حد تک رک گیا ہے تو چلیے اب میک اپ سٹارٹ کرتے ہیں شیمپو تو کر لیا اب میں اپنے بالوں کو کر لیتی ہوں تھوڑا پیچھے بینڈ سے تو اس طرح سے بینڈ کر لیا ہے پیچھے اور یہ میک اپ کافی ایزی اور سمپل ہے اور جو پروڈکٹ یوز کی ہیں بہت ہی ریزنیبل ریٹ والے کی ہیں اور کافی اچھے مجھ کو لگے تو ایڈی ایس کا میں نے لیا ہے فانڈیشن مطلب بہت ہی لائٹ والا میں فانڈیشن لگاؤں گی اور تھوڑا سا ہی لینا ہے اس کی جو کبریج ہے اچھی ہے اور میں جو ہے اس پہ ڈائریکٹ ہی اپنے فیس پہ اس کو ہلکا سا لے کر کے لگا لی رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا اچھا بھی لگنا چاہیے اور بلکل لائٹ بھی ایسا لگے کی میک اپ ہے بھی اور نو میک اپ لک وہی والا میں نے کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو بس میں نے ہلکا سا فانڈیشن لگا لیا ہے اور اس کو پورے فیس پہ اس طرح سے فیلا لیں گے ایک بیوٹی بلینڈر سے کر سکتے ہو نہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پریشان ہونے کی جورتیں آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہو آئیس کے اوپر میں نے تھوڑا سا فیر سے لیا ہے اور اس کو فیر سے ڈبل کر دیا ہے کیونکہ نہ ہی میں نے کوئی کنسیلر یوز کیا ہے کچھ بھی نہیں میں نے یوز کیا آپ نے دیکھا نا تو ڈائریکٹ میں اسی طرح سے یوز کریں جسے گھروں میں چیزیں ہوتی نا نارمل لوگوں کے پاس جو جو سمان ہوتا ہے بس ویسے ہی میں نے کیا میں نے بہت زیادہ مہنگے پروڈکٹ کیا کسی طرح سے ایسا نہیں پروڈکٹ یوز کیا ہے آدھکتا سب میں نے ایڈیس کے ہی پروڈکٹ یوز کیا ہے تو اس طرح سے کر لیں گے اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں گے بیوٹی بلینڈر کو ہمیسا ڈیپ کر دیا کرو پانی میں اس کے بعد اس کا یوز کیا کرو یہ ہے کس ہونڈا کا مطلب اوریجنل تو نہیں ہے لیکن ہاں یہ اچھا ہے کمپیکٹ اس کو میں نے لگا لیا ہے آنکھ کے پاس ہی لگایا ہے اور تھوڑا سا پورے فیس پہ اس طرح سے فیلا لیا ہے کیونکہ اس سمیہ موسم تھوڑا سا ویسا رینی ہے اور ساون کا موسم ہے تو تھوڑا سا لگا لو تو اس سے آپ کا میک اپ گلوئی سا رہے گا اور ٹکا رہے گا یہ آپ کو کمپیکٹ نہیں ملتا دو چیزیں ملیں آپ کو میٹ اور سمر دونوں میں ملنا تو آپ چاہتے سمر والا بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے پورے میک اپ کو اچھے سے سیٹ کر دیا ہے کمپیکٹ سے اب میں اے ڈی ایس کی ہی آئی سیڈو پیلٹ لی ہے اور اس میں کافی اچھے کلر ہے نیچے آپ کو لیپ کلر بھی مل جائیں گے تو آپ دیکھ رہے نیچے میں آپ کو دکھائے تو اس میں سے میں ہلکا پنک کلر لوں گی اور پنک کو بس اسی کے ساتھ ملا ہے اس پچھلا اسی سے میں اس طرح سے لگا لوں گی یا تو آپ فنگر کی مدد سے بھی لگا سکتے نہیں تو جیسے جیسے میں آپ کو اس طرح سے کروں گے تو آپ کا میکپ بھی کالا نہیں پڑے گا تو بس اس طرح سے تھوڑا سا اپنی آئی کے اوپر میں ایسے لگا لیا ہے پنک کلر کیونکہ میری ڈرس پنک ہے اگر آپ کی بلو ہے یا کوئی بھی بھی ہے بلو پنک گرمی ہے جاڑے میں آپ اس طرح سے کریم بیس پہ بھی آئی سیڈو یوز کر سکتے ہو یہ جو کٹ ہوتی کافی اچھی ہوتی اب اسی سے میں گولڈن کلر لے رہی ہوں اور گولڈن کو میں جو یہ نیچے کی طرف بلکل بیچ میں ہلکا ہلکا سا لگا ہلوں گی یہ دیکھو ایسے نا کیونکہ میرا سوٹ ہے اس میں جو پنک ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا گولڈن جری ہے تو یہ جیدہ اچھا لگے گا فیسٹیول بھی ہے تو تھوڑا سا ایسے بھی اچھا لگتا ہے بلکل پنک سا نہ لگے تھوڑا سا گولڈن لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ہائیلائٹنگ ایریہ پر لگا لیا ہے آئی بروز کے پاس نیچے یہ دیکھو بہت ہی لگا لگا سا آپ کو لگانا ہے آپ چاہتا تھوڑا سا ڈارک بھی کر سکتے ہو میں نے بلکل لائٹ رکھا آپ چاہتا ڈارک بھی کر سکتے اس طرح سے کورنر پر بھی میں نے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد جو بلیشر کے لیے میں نے اسی آئیسی پیلیٹ سے جو ایڈیس کی اسی سے میں نے ہلکا سا پنگ کلر لیا ہے اور وہ لگا دیا ہے پہلے سیمر لگا لیا ہے مطلب ہائیلائٹنگ کے لیے اور بلیشر بھی اسی سے میں لگا لوں گی اس کا پنگ کلر لے کر کے جو میں نے اپنے اس میں لگایا ہے آئیس پہ وہی میں پنگ کلر یہاں پر بھی لگا لے رہی اور دیکھو کتنا بڑھیا آ جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کم پروڈیکٹ ہیں تو آپ پیکپ نہیں کر سکتے آپ کے پاس کم پروڈیکٹ ہیں تو آپ پروڈیکٹ سے کر سکتے ہو اور ایسا نہیں کہ بہت مہنگے پروڈیکٹ ہو سستے پروڈیکٹ سے بھی آپ اچھا میک پروڈیکٹ سکیچ والا ہے تو اسکیچ جو لائنر ہوتے نا ان سے بڑی ہا سا لگ جاتا ایک ہی بار میں دیکھو میں اس طرح سے لگا لے رہی ہوں اگر آپ چاہو تو ونگ چاہتے تو نہیں نکال اچھا اس کے بعد جو پنک اوپر لگا اوپر نیچھے بھی لگا لے رہی ہوں اور اس کو جو ہے تھوڑا سا گری سا کر دے رہی ہوں یہ دیکھو کیونکہ کاجل کی جگہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہو بلکل ہلکا سا گری کلر لے کے اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا سموکی سا ایفیکٹ آجائے بینہ کاجل کے بھی آنکھوں کا لک کافی اچھا جائے گا پھر اس کے بعد میں نے لی لی ہیں اور یہ لی 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 اچھی ہیں بہت ہی اچھی ہیں اپنے پرسنل یوز کے لی بھی کافی اچھی اس میں آپ کو سارے کلر مل رہے ہیں اس ایک کی پیکجنگ میں سارے کلر مل رہے ہیں تو بہت بہت جادہ میٹ ہے بہت جادہ چپ چپ آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی ہے تو یہ سب چیجیں میں مگ تھی میسو اس کے بعد میں اپنے بالوں کو set کروں گی اس کے ساتھ سا لی میک اپ اچھا می میک اٹھا می سو سے میں اپ می سو کے ساتھ رہو می میسو انڈیا کی لارجر ریسلنگ کپنی ہے یہاں سے آپ آلین بیزنس بھی کر سکتے ہو اور خود کے لیے بھی خریداری کر سکتے ہو اگر آپ میرے دیوئے لنک سے پرچس کرتے ہو تو آپ کو پہلی خریداری میں ہنڈرڈ روپیز کا آف ملے گا یا پھر آپ 30% کا ڈسکونٹ بھی لے سکتے ہو آپ جب یہاں پر جاتے ہو میسو پر تو آپ دیکھتے ہو یہاں پر آپ کو کافی کچھ ملتا ہے یعنی کی کٹس ویر جیلری فیشن بیوٹی مطلب آپ کو میسو میں کچھن سے لے آپ کو فیشن کی ساری چیزیں مل جائیں گی جیسے مان لیجے مجھ کو یہاں پر سرچ کیا بیوٹی کے پروڈیکٹ کے لیے تو یہاں پر میں نے لیا لپیشٹک پہ گئی میں یہاں پر آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی آپ کو لگتا ہے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہو یا آپ کو خود کی لیے لینا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز کو سیلیکٹ کر لینا ہوگا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہوگا آپ جیسے ہی ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہو تو وہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیس پیمنٹ کرنی ہے یا آپ پھر آپ آن لائن کرنی ہے یہاں پر میں کنٹی نیو کر دیتی ہوں مجھ کو ایک ہی چیز لینی ہے تو یہاں پر میں کیس آن پیمنٹ کرتی ہوں تو یہاں پر آپ کو ریٹ فیل کرنے ہوں گے اگر آپ کو اپنے لئے لے رہے ہو تو آپ کو سیمی ریٹ رکھتے ہوں گے اگر آپ سیل آؤٹ کے لئے لے رہے ہو تو آپ کو روپے بڑھا دی ہوں گے مطلب آپ جتنے کا بیج سکتے ہو جب یہ چیز ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے بعد جو ریٹن پیریڈ ہوتا ہے نا آٹ دن کا آٹ دن تک اگر وہ ریٹن نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو بھی کمیسن ہوتا ہے وہ آپ کے بینک ایکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ میسو سے گھر بیٹھے online بیجنس کر سکتے ہو اس طرح سے آپ میسو سے گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہو اگر آپ job کر رہے ہو یا پھر کوئی business بھی کر رہے ہو تب بھی آپ part time اس میں job کر سکتے ہو اب یہ tools بھی میں نے میسو سے مگایا یہ 21 ہے اس سے آپ straight بھی کر سکتے ہو اپنے بالوں کو اور curls بھی کر سکتے ہو یہ lock ہے تو آپ straight کر لو چاہے آپ curls کر لو ڈرائر بھی میں نے مگایا اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ آپ گفٹ دینے کے لیے بھی مگا سکتے ہو جیسے نا آپ کو بھائی فیسٹیوال ہے بہنوں کو بھائیوں کو دینا ہوتا ہے بھائیوں کو بہنوں کو دینا ہوتا ہے تو آپ یہاں سے مگا سکتے ہو میسو ڈاؤنلوڈ کا لنک جو ہے آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا اگر آپ میرے لنک کے دوارا جو ہے میسو کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو آپ کو پہلی خرید پہ 100 روپیز کا ڈسکاونٹ ملے گا یا پھر آپ 30% کا ڈسکاونٹ بھی لے سکتے ہو 100 روپیز کا ساری آف ملے گا 30% کا ڈسکاونٹ لے سکتے ہو تو کافی اچھا آفر ہے جرور ٹرائے کریے گا آپ کو لنک سب مل جائیں گے نیچے اور مجھ کو تو یہاں سے جو ہے مطلعہ آپ سوچو میسو میں آپ کو ہر چیز ملتی ہے کاسمیٹک سے لے کے جیلڈی کلوڈنگ کٹس ویر کچن کے سب کچھ آپ کو میسو میں مل جاتا ہے کافی ریزنی بھی لیٹ پہ گھر بیٹھے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو یہاں پر آپ ریٹن بھی کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے تو اس لیے مجھ کو تو میسو سے ساوپنگ کرنا کافی اچھا لگتا ہے بھئی آپ کو نہیں پسندہ رہا ہے تو آپ ریٹن بھی کر سکتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے آپ مارکٹ سے لیتے ہو تو کافی زیادہ رہی رہتا ہے کہ آپ کو کنونس کھرچ کر کے جانا ہوگا یہاں پر آپ کو گھر بیٹھے ملے اور ساتھ میں آپ بزنیس بھی کر سکتے ہو آپ کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ ان کو دیکھ کر کے آپ وارٹس اپ پہ فیس بک پہ فوٹو ڈال سکتے ہو اگر کسی کو پسند آتا ہے تو وہ کھریتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈسکاؤنٹ مطلعہ آپ کو اس کا کمیشن مل جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے کافی پیسہ ہو جاتا ہے بس سمپل سا طریقہ ہے بیجنس کا بھی نہ ہی آپ کو کوئی پیسہ لگانا ہے تو دیکھیں باتیں کرتے کرتے میرے بال بھی اچھے سے جو ہے اس سے سیٹ ہو گئے کافی اچھی یہ ہے یہ روڈ نا بہت اچھی ہے اگر پرسنل یوز کے لیے لے رہے ہو تو کافی اچھی ہے جیسے آپ اپنے بالوں کو شٹیٹ بھی کر سکتے ہو کرس بھی کر سکتے ہو مجھ کو کافی اچھی لگی تو یہ بس ہلکا سا میک اپ کیا ہے میں نے ڈرائٹس سے سیٹنگ نہیں کی میں نے سوچا چلو روڈ سیٹنگ کر لیتے ہیں تو ہلکا سا کرلس آ جائے گا ویوی سا لک آ جائے گا تو یہ ہو گیا ہے میرا میک اپ اور میرا ہیر سٹائل کیسا لگا آپ نے کمنٹس کے دورہ جرور بتائے گا بس میں نے چھوٹی سی بندیا لگا لی جیلی آپ اپنے حساب سے پہن سکتے ہو اور یہ میں نے پینک کلر کا سوٹ پہن لیا ہے کیسا لگا آپ نے کمنٹس کے دورہ شروع بتائے گا میسو ڈانلوڈ کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا تو اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سو بھی اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر کمنٹس شروع کریے گا اور ہاں میں نے میک اپ بہت ہی لائٹ کیا ہے تو اس لیے مطلب یہ نہ سوچے گا کی میک اپ کیسا ہوا کیا ہو کیونکہ میں نے جو برسات کا موسم ہے اس لیے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے گھر میں پہ رہنا ہے تو اس لیے بلکل ہلکا سا ہی میک اپ کیا ہے ویڈیو اچھا لگے لائک کریے گا thank you for watching bye bye love you